موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو دیفیس مارٹ ریکس تو ایم آر ایف کامپوٹیشن کا جو سیزن ٹو ہے وہ آنے والا ہے اس کی جو آر ایف آئی ہے وہ پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں دی گئی تھی تو اب سے تین سال بعد کچھ نیوز اس میں نکل کر سامنے آئی ہے جہاں ایک پریس کانفرنس کے دوران ہمارے جو ائر چیف مارشل ہیں وی آر چودری سر انہوں نے یہ چیز کنفرم کری کہ یہ پروگرام ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس میں جو پروگرس ہے وہ کری جائے گی تو آر ایف آئی کو ایشو کرے ہوئے تین سال کا سمیں ہو گیا اور اس میں کوئی پروگرس کے ریپورٹ وارڈنس بھی ریچ کرنا ہے اب سے پندرہ سال بعد تو آپ کو یہ ہنڈرڈین فورٹین ائرکرافٹ چاہیے ہی چاہیے آپ انڈیجنس پلیٹ فارم پہ کمپلیٹلی اس لئے ڈپنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر بھی پروڈکشن لیمٹ ہے تو آپ کو پلیٹ فارم ڈیولپ کرنے ہے ساتھ میں ان کی ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے اور یوزر کو سیٹسفائی کر کے پھر پروڈکشن سٹارٹ کرنا ہے جو کہ لگ بگ لگ بگ ایک دشک کا سمیں لے لے گا اورےر فورس کے پاس اتنا سمیں نہیں ہے کیونکہ نمبر سمیں بہت جلد چاہیے تو اس تین سال کے سمیں میں کیا پروڈکشن کری گئی اس پر ابھی کوئی جواب نہیں ہے باقی mmRCA1 کمپٹشن میں بھی اول موسٹ یہی ایکرافٹ تھے تو زیادہ تر کا جو ایوالیویشن ہے وہ ہو رکھا ہے یہاں پر ہمارے ائر چیف مارشل وی آر جودری سر نے یہ بات گئی ہے کہ یہ جو aircraft MRFA competition کے انترگت لیے جائیں گے ان میں 5th اور 6th generation کی جو features ہیں وہ last ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم revisit کریں گے participants کو اور ان کے ساتھ کیا expectations ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جتنے بھی aircraft اس competition میں part لے رہے ہیں وہ 4.5 generation کے ہیں تو American side سے یہاں پر 3 aircraft involved ہیں بوئنگ کی طرف سے دو ہیں جس میں پہلا fa-18 e-f advanced hornet ہے دوسرا جو ہے وہ f-15 e-x ہے باقی lockheed martin نے اپنا f-21 offer کیا ہے پھر وہاں سے ہم یوروپ پر آتے ہیں تو یوروپ کی offering میں 3 aircraft ہیں فرانس کی طرف سے ڈیس اور رفال پھر یورو فائٹر ٹائفون اور فائنلی سوڈن کا گریپن رشیا کی سائٹ سے دو ایک aircraft ہیں ایک مک 35 دوسرا su 35 شروعات ہم کرتے ہیں fa-18 e-f advanced super hornet سے تو بوئنگ دوارہ ان کا advanced super hornet offer کیا گیا ہے جو کی apg-79 ae-said radar کے ساتھ آتا ہے یہ radar f-21 کے سیبر radar سے بیٹر ہے ساتھی ساتھ رفال کے rbe-2 ae-said radar سے بھی بیٹر ہے اس کی maximum range 150 km کے بدھائی جاتی ہے 1 m² arches کے لیے اور 200 سے 250 km 3 m² arches کے لیے باقی 300 سے 350 km 5 m² arches کے لیے تو advanced super hornet میں inbuilt IRST sensor دیا ہے ساتھ میں جو missile approach warning system ہے وہ 360 degree کی coverے سے تاہے self protection کے لیے laser sensor بھی دے رکھے ہیں اور ایک stealthy pod کو introduce کیا گیا ہے جو کی belly میں لگ جاتا ہے arches کو low رکھنے میں مدد کرتا ہی ہے اور اپنے اندر کم سے کم 4 amram missile carry کر سکتا ہے ساتھی ساتھ کچھ bombs بھی carry کر سکتا ہے باقی conformal fuel tank کا بھی option ہے جس میں قریبا 1700 litres اور زیادہ fuel carry کیا جا سکتا ہے جس کی range کو enhance کرتے ہیں باقی اس میں general electric کے F414 EPE engine جو ہے وہ offer میں ہے جو کہ 20% زیادہ thrust پیدا کرتے ہیں اور range بھی better دیتے ہیں cost میں یہ رفال سے سستہ پڑے گا اگلے aircraft کے بات کریں تو یہ F15EX ہے جس کو F35 کے support aircraft کے طور پر بنایا گیا ہے اس aircraft میں جو سب سے special بات ہے وہ اس کے amber racks ہیں جو کی اسے مدد کرتے ہیں قریبا 22 air to air missile ایک بار میں carry کرنے میں تو یہ ایک طرح کا amrampt truck ہے جو کی PVR missiles کافی بڑے نمبر میں carry کر سکتا ہے اور یہ بیسٹ ہے قطر کے اور سعودی عربیہ کے F15QA اور F15SA پر cockpit کو یہاں پر modify کیا گیا ہے ایک single large area display کو introduce کیا ہے ساتھ میں جو radar ہے وہ ANAPG-82 V1AESA radar ہے جس میں جو signal processor ہے وہ APG-79N کا دیا گیا ہے جو کی F18 میں use ہوتا ہے تو کافی capable radar ہے قریبا 20 گناہ زیادہ reliable بتایا جاتا ہے پرانے radar سے باقی electronic warfare suite کی بات کریں تو وہ ANALQ-50 EPOS ہے جو کیسے capability دیتا ہے یہ 18G crawler جیسے emissions کو perform کرنے کی IRST sensor کی بات کریں تو وہ یہاں پر pod based ہے ساتھ میں جو سب سے بڑا change کیا گیا ہے وہ اس aircraft میں digital fly bar wire کو introduce کر کے کیا گیا ہے اس کی situational awareness کو کہا جاتا ہے کہ F35 کے level تک لانے کی کوشش کری گئی ہے تو یہ کافی proven platform ہے but again ایک پرانا design ہے جس کی کچھ limitations ہیں اگلے American platform کے بات کریں تو یہ F21 ہے جو کی F16 کا ہی ایک modified یا پھر بہت advanced variant ہے تو Amerika اس aircraft کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ especially India کے لئے design کیا گیا ہے اور اگر India اسے choose کرتا ہے تو یہ same aircraft کسی اور country کو offer نہیں کیا جائے گا although اگر یہ same نہیں کیا جائے گا تو اس سے better تو definitely کریں سکتے ہیں یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے بہرحال اس کا جو radar ہے وہ ABG-83 radar ہے range جو ہے وہ پرانے radar سے almost دھگنی ہو چکی ہے tracking بھی almost دھگنی ہے cockpit میں large area display کو introduce کیا گیا ہے ساتھ میں جو electronic warfare suite ہے اس کو especially India کے requirement کے سب سے design کیا گیا ہے اس aircraft میں triple missile carrying rack کو introduce کیا گیا ہے جس کے وجہ سے یہ 40% زیادہ missile F-16 کی comparison میں carry کر سکتا ہے ساتھ میں یہاں پر conformal fuel tanks کو بھی introduce کیا گیا ہے جس کے وجہ سے اس کی range جو ہے وہ پہلے کے مقابلے کافی بڑھ گئی ہے تو F-16 کے ساتھ اس کی جو maximum range ہے ایک بڑا issue تھا جس کو یہاں پر address کیا گیا ہے باقی Lockheed Martin دورہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ India جو بھی weapons بنائے گا ان کو اس F-16 میں integrate کیا جا سکتا ہوگا ساتھ میں refueling کے لئے یہاں پر probe اور drug configuration کو دیا گیا ہے جو کہ India favor کرتا ہے اور یہاں پر جو ان کا main selling point ہے وہ اس aircraft کی service life ہے جس کو یہ قریبا 12,000 گھنٹے کی بتاتے ہیں ساتھ میں اس aircraft کی production line کو India میں shift کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو MRFA competition کے انترگر جو بھی aircraft select کیا جائے گا اس کا production India میں ہونا ہے یہ بات پہلے سے تیہ ہے اگلے competitor کی بات کریں تو وہ ہے Rafale F-4 جس کے سب سے زیادہ chances لگتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا version جو آئے یعنی F-3R وہ پہلے سے ہی Indian Air Force کی service کیا گیا ہے ساتھ میں جو software defined videos ہیں ان کو modify کیا جا رہا ہے radar کو بھی upgrade کیا رہا ہے جس میں ایسا مانا جاتا ہے کہ gallium nitride based AESA radar اس میں لگ کر آئے گا ساتھ میں جو front sector optronic ہے اس کو بھی upgrade کیا جائے گا helmet mounted display کو بھی improve کیا جائے AESA seeker کے ساتھ آئیں گی اور جو IR missile ہیں وہ matrix sensor کے ساتھ آئیں گی جس کی وجہ سے ان کی جو sensitivity ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی باقی hammer کے 1000 kilogram والے version کو بھی introduce کیا جائے گا اور maintainability اور availability کو improve کرنے کے لئے artificial intelligence کو یہاں پر use کیا جائے گا اگلے aircraft کے بات کریں تو یہ russian su-35 ہے جو ki irubis e pe radar کے ساتھ آتا ہے 720 دو digital computer دے رکھے ہیں جس human machine interface ہے وہ better ہو گیا ہے باقی heads up display جو ہے وہ بھی زیادہ improved ہے پر جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ su-35 چانسز بڑھانے ہے تو اس میں su-57 کے جو features ہیں اس کے radar سے لے کر sensors تک وہ بھی offer کرنے پڑیں گے کیونکہ جتنے بھی competition میں aircraft ہیں su-35 کے case میں ان کے sensors وغیرہ اس سے better ہے تو su-35 کو اپنے chances better بنانے کے لئے su-57 کے جو sensors وغیرہ ہیں ان کو بورو کرنے پڑیں گے تب یہ اپنے competition کو actually competition دے پائے گا کیونکہ یہاں پر کھے کھل خالی manoverability کا نہیں ہے اگلے aircraft کے بات کریں تو اگلا euro fighter typhoon ہے یہ ایک improved typhoon ہوگا جس میں نیا aes capter radar لگا ہوگا ساتھ better jamming capability ہوگی striker 2 helmet mounted display ہوگا جو کافی زیادہ capable hmd ہے اس کو لگانے کے بعد night vision goggles وغیرہ کی جو requirement ہے وہ نہیں پڑتی ہے اور یہ optical tracking کرنے میں سکشم ہے تو کافی زیادہ accurate ہے ساتھ میں اس میں introduce کیا جائیں گے multiple weapon carrying pylons اور ایک aerodynamic modification kid جو ہے اس کو offer کیا گیا ہے جس کو use کرنے کے بعد جو lift capability ہے وہ 25% improve ہوتی ہے تو اس کا turn rate ہے roll rate ہے وہ improve ہوا ہے ساتھ میں جو slow speed handling capability ہے وہ 45% improve ہوئی ہے ساتھ میں اس کا cost ہے وہ میک 29 کے کا cousin ہے تو اس میں introduce کیا گیا ہے zook ae sa radar جو کاریبا 200 km کی detection range 3m2 arches کے لیے اور بعد میں اس range کو پڑھا 250 km تک بتا گیا ہے ایک بار میں 60 targets کو detect کر سکتا ہے 30 کو track کر سکتا ہے 6 کو engage کر سکتا ہے تو یہ radar actually کافی powerful ہے باقی اس کا optical locating system ہے وہ better ہے پرانے mix اور سکھوئی aircraft سے تو یہ usually nose پر ہوتا ہے تو یہاں پر nose پر دیا ہی گیا ہے جو ground targets ہیں ان پر track maintain کرنے کے لئے تو یہ passive tracking کرنے میں سکشم ہے اور ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں کہ passive tracking کافی زیادہ important ہوتی ہے تو اس کی capability ہے air to ground threats کو identify کرنے میں وہ کافی زیادہ improved ہے پرانے Russian aircraft کے comparison میں اور یہاں پر خالی ایک issue نکل کر سامنے آتا ہے وہ ان aircraft کی servicability اور availability ہے جیسا کی انڈیا کو بہت اچھا experience ہے کہ جو Russian platform ہے ان کی servicability اور availability western platform کے comparison میں کم رہتی ہے جس کے وجہ سے اگر آپ recent انڈیا کی purchases دیکھیں گے تو جو جو ہے وہ western technology پر زیادہ ہو گیا ہے تو اگر مگ جو ہے وہ اس issue کو address کرنے میں سکشم رہتا ہے تو اس کا جو price ہے وہ competition سے کم ہے جو کی سے ایک بڑا advantage دیتا ہے Lastly یہاں پر Sweden نے اپنا Gripen NG fighter جو ہے وہ کیا ہے اور offer کیا ہے تو یہ ایک ایسا fighter ہے جس کو ہم آج تک detail میں discuss نہیں کیا ہے تو اس چیز کو skip کرتے ہیں next ویڈیو کے لیے جہاں پر ہم Gripen کو detail میں discuss کریں گے اسی بات پر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے like کر یے subscribe کریے چاہت